دیکھیں ٹی وی نین بھارت ورش وہ چینل ہے وہ پلیٹ فارم ہے جو ہر پل سب سے پہلے آپ کو کیا چل رہا ہے روس یوکرین وار میں وہ آپ تک ہر ایک جانکاری پہنچا رہا ہے اور روزانہ کچھ ایسی انفرمیشن کو جانکاری سامنے آ رہی ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ تمام تبدیلیاں رہا رہا ہے یہ ان خطروں کو بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ خطرے جو آپ کے اور ہماری دماغ میں آشنکاؤں کے طور پر ہیں ایک خوف کے طور پر ہیں دیکھیں اب کیا ہوا اب یہ ہوا ہے کہ ترکی نے فنلینڈ کی جو نیٹو کی صدستہ ہے اس کے لیے حامی بھر دی ہے حالکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فنلینڈ اور سویڈن دونوں کی طرف سے نیٹو کی صدستہ کے لیے اپلائی کیا گیا ہے لیکن ترکی کی طرف سے اگر سویڈن کی صدستہ کی بات کی جائے تو اس کو لے کر کچھ ریزرویشنز ہیں وہ یہ کہتا ہے ترکی کی جو آتنکی ہیں جو ترکی کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا سمرتھان سویڈن کرتا ہے لیکن فنلینڈ کے سامنے جو روڑا تھا نیٹو کی صدستہ پانے کا جو ویٹو پاور تھی اب وہ ہٹا لی گئی ہے ترکی کی طرف سے اور فنلینڈ کے لیے حامی بھر دی گئی ہے اور دیکھیں جیسے یہ خبر نکل کر سامنے آئی اس کے بعد روس کی طرف سے وان کر دیا گیا ہے روس نے صاف کہہ دیا ہے کہ روس اور فنلینڈ اب موت کے لیے تیار رہے ہیں تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور دوسری طرف یوکرین میں جو راشتپتی ہے زلنسکی ان کی ویب سائٹ پر بقاعدہ اب لوگوں کی طرف سے نیوکلئر ویپنز کی تیناتی کی جو مانگ ہے وہ تیز ہو گئے یہ تو ان سب کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر سمیت ہمارے ساتھ فارن ایکسپرٹ اس چرچہ میں شامل ہو رہا ہے ڈاکٹر سمیت یہ جو ہو رہا ہے میں پہلے شروعات کروں گا نیٹو صدستہ کو لے کر دیکھیں یہی نیٹو کی صدستہ ہے جس کو لے کر جو روس سے وہ کافی چڑھا ہوا تھا یوکرین سے کیونکہ یوکرین یہ چاہتا تھا کہ وہ نیٹو کا ممبر بنے اور اب سویڈن اور فنلینڈ وہی کرو اور فنلینڈ کو لے کر جو ویٹو ہے ہٹا لیا گیا ترکی طرف سے یہ کہاں تک لے کر جائے گا اس کرائیسز کو دیکھیں دھنیواد آپ کو پہلے دیکھیں اگر یہ دیکھیں کہ کولڈ وار ختم ہونے کے بعد ایک سمیے میں روس بھی نیٹو کا ممبر بننا چاہ رہا تھا یہ بات الگ ہے کہ نیٹو کے دیشوں نے اس بات کی منجوری نہیں دی اب بھی تتکالک پرستیتی پر آ جائیں تو فنلینڈ سے ایک لمبا بارڈر روس شیئر کرتا ہے ایسا فنلینڈ کو لگ رہا ہے کہ یوکرین کے بعد اس کی خطرہ ہے اس سیکوریٹی چیلنجے جو ہے وہ اس کے لئے بڑھ سکتا ہے روس کے طرف سے اس لئے اس نے نیٹو میمبر بننے کے لئے اس کی ایک اپلیکیشن دیا تھا اس سمیے ایسا کہا جا رہا تھا پچھلی تقریباً ایک سال سے اس بات کی قبایت تھی لوگ یہ کہہ رہے تھے ترکیہ اس لئے نہیں مان رہا ہے کہ روس کے ساتھ اس کا اچھا سمان دے اور اس کو کہیں نہ کہیں وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں ہمیشہ سے میرا یہ مانا رہا کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹیز اس طریقے سے پرابہ وڈالے گا اس پر ترکیہ ایک سمیے میں اس کے ساتھ آ کے فینلینڈ اور سرینڈ کے سرستہ کے لئے منجور ہو جائے گا اور یہی پریشتی تھی آز ہم دیکھ رہے ہیں اب اس میں یہ پریشتی تھی جو ابھی کچھ ہو رہا ہے جو فینلینڈ کا میمبر بننے کے لئے ترکیہ نے جو ایگریمنٹ اپنی سماتی دے دی ہے اس لئے بھی مہتپورن ہے کہ ایسی سمیے میں جب روس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پرمانوں حملہ تک یوکرین پر کر سکتا ہے اب ایسی پریشتی میں یہ نیرنے بہت مہتپورن رکھتا ہے کہ صرف فینلینڈ کی بات نہیں ہے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یودی کے بیچ میں ہی ایک ایسی پریشتی بنے کہ یوکرینڈ کو بھی نیٹو کا میمبر بنانے کے لئے جو اپلے جاتے ہیں اسی پر میں بات کروں آئیے سر اس طرف آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں دیکھیں اگر فینلینڈ کیونکہ دیکھیں فینلینڈ کو لے کر جو حامی ہے رزمندی ہے وہ ترکی کی طرف سے دے دی گئی ہے اور فینلینڈ کی جو سیدھی سیما ہے وہ روس کے ساتھ شیئر ہوتی یعنی کہ اگر فینلینڈ بنتا ہے نیٹو کا صدر سے تو سیدھا جو نیٹو اور اس کے جو ہتھیار ہیں وہ روس کی سیما پر تینات ہو جائیں گے اور یہی یکرینڈ کو لے کر روس چاہتا نہیں تھا کیونکہ پولینڈ تو پہلے سی نیٹو صدر سے ہے اور پولینڈ کو لے کر روس پہلے کافی خفہ رہتا ہے کہ وہاں پر نیٹو اس طرف سے تمام تیناتی ہے تو یہ جو تازہ وارننگ دی گئی ہے کہ یہ دونوں دش سویڈن اور فینلینڈ موت کے لئے تیار رہے ہیں تو کیا جو حملہ ہے اوفیشلی فینلینڈ یا سویڈن جیسے ہی نیٹو صدر سے بنتے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے یا اسے پہلے حال فیلال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روس ان پر بھی حملہ بول دے گا یہ کہنا کہ تورت حملہ ہو جائے گا یا کس پرستیتی حملہ یہ کہنا کٹھین ہے لیکن اس میں تو دوسری بات یہ بھی نہیں کہ آنے والے دو مہینہ چار مہینہ میں فینلینڈ میمبر بن جائے گئے اسے ایسا بھی نہیں ہونے جا رہا ہے نہیں دیکھیں اس لیے کیونکہ ترکی ہی تو تھا جس نے اپنا ویٹو وہاں پر رکھا ہوا تھا پاور اس کے پاس تھی اس نے ہٹا لیا رضبندی ہوگی تو فینلینڈ کا تو کنفرم ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ بن سکتا ہے نہیں فینلینڈ پہ آخرمن کرنے کا کوئی مطلب نہیں بن کوئی آدھار نہیں بن رہا بھی رسیہ کو رسیہ کو کوئی آدھار بنے رسیہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نیٹو کا میمبر بنیں گے تو ہمیں آپ پہ حملہ کر سکتے اب یہ کس پرستیتی میں حملہ ہوگا اگر فینلینڈ اس طریقے سے ہستکشیب کرے یکرین کے طرف سے روس کے بیرود میں تو ایک پرستیتی بن سکتے تو اس پرستیتی میں تو پولینڈ پہلے سے کر رہا پولینڈ پہ کیوں نہیں حملہ کر دیا روس ایسا تو نہیں ہوا ہے نیٹو پولینڈ ممبر ہے دیکھیں سر فرق یہ ہے کہ یکرین کو لے کر کیوں نہیں چاہتا تھا کیونکہ ڈائریکٹ جو بارڈر ہے وہ یکرین کا رشوہ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے یہاں پر فینلینڈ کے ساتھ بھی وہی ہے تو جتنا خطرہ پولینڈ کیونکہ بیچ میں پوری جو ٹیریٹری ہے وہ یکرین کی آتی ہے تو یہاں پر ڈائریکٹ خطرہ اس کے سامنے آ رہا ہے چیلنج نیٹو کا روس کے سامنے فینلینڈ سے فینلینڈ کے طرف خطرہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ایک اور سوال پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں کیونکہ آپ نے نیوکلیر وار کا ذکر کیا ہے فینلینڈ اور سویڈن نے جیسی اپلائی کیا نیٹو کے صدر سے بننے کے لیے تو اس کے بعد نیٹو میمبرز کی طرف سے بولا گیا کہ دونوں ہی دیشوں کی رکشہ ہم کرتے اس بات کا بچند دیتے ہیں اگر ان سب کی دھمکی آ گیا ڈائریکٹلی دھمکی روس نے دی 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 کی دونوں موت کلے تیار ہیں اگر حملہ کیا جاتا ہے روس کی طرف سے تو کیا نیٹو ڈائریکٹلی کودے گا یہاں پر نہیں تب تک نہیں جب تک وہ نیٹو کا ممبر نہ بن جائے پرتک شروع سے نہیں کچھ سکتا ہے اگر نیٹو کا ممبر اسے پہلے سویڈین اور فینلینڈ اور سویڈین بن جاتا ہے اور اس کے بعد اگر روس اس پہ آکرمن کرے تو نیٹو کا تو پرنسپل ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی نیٹو کا ممبرس اگر اٹیکٹ ہوتا ہے اس پہ آکرمن ہوتا ہے تو جو آکرمک دیش اس کے بیرودی میں آٹکل فائب کا ایسا تب ہوگا اس کو انوک کر دیا جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کس حد تک نیٹو اور امریکن امریکہ اس کے پکش میگا فینلینڈ کے اس پہ نرہاریت کرتا ہے ٹھیک ہے سر اور ایک اور بہت اہم سوال اس کے بعد ہم چرچہ کو وائنڈ اپ کریں گے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے نیوکلئر ویدھونس کا ذکر کیا کیونکہ بیلاروس میں اب جو ایٹمی تیناتی ہے وہ روس کرنے والا یہ سب کو پتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے یوکرین کی طرف سے یونیسی سے بولا گیا کہ وہ اب اس میں انٹروین کرے کیونکہ اس کو اب خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور اب یوکرین میں جو راشپتی ہے زلنسکی ان کی ویب سائٹ پر بقائدہ ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ یہ یاجکہ ڈالرہے مانگ اٹھا رہے ہیں کہ یوکرین کی دھرتی پر بھی یوکرین کی دھرتی پر بھی جو پرمانو ہتھیارے وہ تینات ہونے چاہیے تو اگر اس طرف فستیتی آپ کو یہ جو مانگ ہے یاجکہ ہے کیا اس طرف فستیتی بڑھتی آپ کو نظر آئے گی کہ نیٹو میمبر اور وہاں پر اٹھمی ہتھیار تینات کریں گے اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوگا دو تین بات ہے پہلی بات یہ کہ روس بیلا روس میں جب اپنا نکولیر ویپن انسٹال کرے گا تو ابھی ایک روپ ریکھا تیار کیا جا رہا ہے کہاں کیا کرے گا اس کی کوئی جانکاری نہیں تو کل ملا کے ایک یہ قوایت ہے کہ روس یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کس حد تک اس یود میں جائیں گے اپنی ہیت کو ساتھنے کے لئے پہلی بات دوسری بات یہ کہ کسی بھی چنوٹی کے لیے روس تیار ہے اور اس حد تک وہ نکولیر ویپن کا بھی پریوک کر سکتا ہے تیسرا محتنی دیکھئے سر اگر روس اگر بیلا روس میں جا کر اس کی سرزمی پر اپنے ہتھیار ٹیکٹیکل ویپن نیوکلیر تینات کرے گا تو نیٹو بھی اگر اس کے بعد یوکرین کی بات مانتے ہو وہاں پر تینات ہی کر دے گا تو کیا غلط اس میں ہوگا امریکہ پانچ ملک ایروپ میں پہلے سے ہی انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے ایسا نہیں کہ وہ نہیں رکھا ہوا ہے امریکہ اس لئے انسٹال کرنے اب دیکھئے نیوکلیر ویپن تو بات کی بات جو ایڈوانس ویپن ہے نارمل ویپن وہ امریکہ اور نیٹو میمبر نہیں دینا چاہ رہی یوکرین کو آپ نیوکلیر ویپن کی تو بات چھوڑیے اور یہ اس لئے نہیں دینا چاہ رہی کہ وہ کہیں نہ کہیں روس کو فری ہینٹ دین کوشش میں نہیں ہے کیونکہ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ نیوکلیر وار میں یہ کہیں جو تبدیل نہ ہو جائے اور یہ ایک بہت محتمون کارن ہے کہ اس سب کے باب جوت نہیں تو امرہم ٹینک ابھی تک کیوں نہیں دیا امریکہ نیوکلیر ویپن کی تو بات چھوڑی کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اندرونی جو کنٹرادکشن سے اس سے وہ آپ کو جھیل رہا ہے یہ ایک سب سے بڑی بات پہل ہوئے تو اس لئے نیوکلیر وار کم سے کم ہونی کی ستیٹی تو نہیں ہے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ روس جہاں تک روس کی بات ہے وہ کسی بھی حد تک سر ایک بڑی امپورٹن بات ابھی آپ نے سپر ڈسکشن بولی تھی کہ کبھی بھی پرمانو حملہ کیا نہیں جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو کیا یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی سے ہم تک تک تمام چیزوں کو لے کر کر نہیں سکتے لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں پر بھی اگر حالات بنے اور روس کے اسطح پر آیا تو نیوکلیر حملہ کیا نہیں جائے گا پھر ہو جائے گا اس کے ساتھ میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا یہ میں آپ کے کیونکہ یہ دیکھئے کہ جو ابھی کی پر اسطحیتی بن رہی ہے جس تاہی کے سو جو پانچ راج یوکرین کا جو روس نے اپنے میں ملا لیا وہاں بھی اسطحیتی اس کے پکش میں نہیں مول دیتا اور کہیں کہیں بیچینی روس کے خیمے میں دکھ رہا ہے اور یہ بیچینی کہیں اس ہاتھ تک نہ چلا جائے کہ یہ نوکلیر وار کی روپ میں پرورتیت ہو جائے اور یہ ایک بڑی نوکلیر وار کو روکنا ہے اور ڈر اور آشنکہ بھی اس کی بنے ہوئے اور یہ ڈر اور آشنکہ بڑھتا ہوا ہی صرف نصر آ رہا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمیت ہم سے بات کرنے کے لیے اور اس ویڈیو میں شامل ہونے کے لیے اسی کے ساتھ آج اتنا ہی نمسکار موسیقی